بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ وبہی نستعین اما بعد وعزیز سامعین اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے جس بیماری سے جس وائرس سے اور جس مرض سے ملک جوج رہا ہے وہ ہم سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس وقت جہاں اس بیماری سے حفاظت کے لئے اس کے دفعیے کے لئے اس سے بچاؤ کے لئے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ہیلتھ آگنائزیشن کام کر رہے ہیں دیگر انجیوز بھی کام کر رہی ہیں وہیں ایک ریسپانسیبل سیٹیزن ہونے کے ناتے ایک ذمہ دار ناغریک اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ذمہ داریوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت فیک نیوز سے اپنے آپ کو دور رکھیں فیک نیوز سے اپنے آپ کو بچائیں اس لئے کہ یہ فیک نیوز نہ صرف ہمارے اندر تشویش کو در کو گھبراہت کو دوسرے ریلیجن دوسرے مذہب دوسرے دھرم کے تعلق سے ایک نفرت کا ماحول ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں وہیں دوسری طرف ملک کی فضا کو بھی یہ مقدر کر رہی ہے ملک کی فضا کو بھی بگاڑ رہی ہے ملک کی سالمیت ملک کی گنگا جمنی تہذیب جو ہندوستان کا ایک خاصہ رہا ہے ہندوستان کا ایک امتیاز رہا ہے اس کو بھی یہ فیک نیوز اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ خراب کر رہی ہیں اس کی شبیہ کو مزمحل کر رہی ہیں اور اس کانسپٹ اس تصور کو جو پوری دنیا کو اس ملک سے جاتا ہے اسے بگاڑ رہی ہیں لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس فیک نیوز سے بچھائیں اس طرح کی اگر کوئی پوسٹ ہمارے پاس آئے کوئی خبر آئے کوئی میسج آئے کوئی ویڈیو آئے تو بغیر تحقیق کے بغیر اس کے فیکٹ کو جانے ہوئے بغیر اس کی پروف کو جانے ہوئے بغیر اس کی آثنٹیکیشن کو جانے ہوئے اس کے سند کو جانے ہوئے ہم اس میسج کو اس ویڈیو کو اس پوسٹ کو آگے بلکل اور ہرگز میں شیئر نہ کریں اس لئے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل یہ پیغام دیا تھا یہ بات بیان کی تھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بغیر آثنٹیکیشن کے بغیر اس کے فیکٹ کو جانے ہوئے آگے فورورڈ کریں آگے بیان کریں آگے شیئر کریں اور اس کو آگے چلتا کریں تو گویا جھوٹ بولنے کی جو صورتیں ہیں ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی بھی میسج کو کسی بھی ویڈیو کو کسی بھی پوسٹ کو بغیر جانچے بغیر پرکھے ہوئے آگے فورورڈ کر دیا جائیں آگے شیئر کر دیا جائیں اس کا نقصان یہ ہے کہ جب اس کی سچائی ہمارے سامنے آتی ہے جب اس کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے ہمیں نادم ہونا پڑتا ہے اور ہماری شرمندگی اور ندامت اس وقت کچھ کارگر نہیں ہوتی اس لئے کہ اس میسج سے اس ویڈیو سے جو برائی وجود میں آنی تھی جو نفرت وجود میں آنی تھی وہ تو آ چکی اس کی جیتی جاگتی مثال آپ اس وقت ہندوستان کی کچھ میڈیا ہاؤزز کو دیکھ لیں کہ جن کی غلط ریپورٹنگ کی بنیاد پر جن کی غلط میسج کو لوگوں تک پہنچانے کی بنیاد پر ایک خاص کمیونٹی کے تعلق سے ایک خاص مذہب کے تعلق سے لوگوں کے اندر جو نفرت پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر جو ہیٹنس پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر جو ایک غصہ پیدا ہو گیا اور اس کی بنیاد پر جو خبر ملک سے موصول ہو رہی ہیں جو تاثرات ملک سے آ رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اب اگر کوئی نیوز چینل اب اگر کوئی میڈیا ہاؤز اس پر خید وقت کر دے اس پر مافی مانگ لے اس پر شرمشار ہو جائے اور نادم ہو جائے تو وہ میسج جو ملک میں چلا گیا وہ میسج جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا اور جس نے ملک کی فیضا کو مقدر کر دیا گندہ کر دیا بگاڑ دیا اور خراب کر دیا اس کو درست نہیں کیا جا سکتا تو بلا تحقیق کے کسی کی بات پر آپ یقین نہ کریں کسی میڈیا اینکر نے کسی نیوز چینل کے اینکر نے کوئی بات چلائی تو وہ بات آٹھنٹک ہے یا نہیں وہ بات سچی ہے یا نہیں وہ بات درست ہے یا نہیں اس کی تحقیق اس کے فیکٹ کو جانے بغیر اس پر کبھی بھی یقین نہ کریں اور بالخصوص آج کے اس پینڈیمک محول میں آج کے اس وبائی اور مرز والے محول میں جبکہ ہر شخص ڈرا ہوا ہے ہر شخص ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر رہا ہے اس کنڈیشن میں اور اس کیفیت میں اس صورتحال میں ہم نے اگر بغیر تحقیق کے لوگوں کے باتوں کو سننا اس پر یقین کرنا اور اس کے مطابق رییکشن دینا شروع کر دیا تو یاد رکھئے پھر ملک کی فضاء مزید بتر ہو جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور آپ کا یہ پیغام آپ کا یہ میسج آپ کی یہ حدیث اس وقت ہمارے لئے راہ عمل پیدا کرتی ہیں کہ ہم سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق بغیر فیکٹ کو جانے ہوئے اس کو ہرگز بیان نہ کریں ہرگز شیئر نہ کریں ہرگز فورورڈ نہ کریں وہیں قرآن عظیم نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو کہ ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے اور کوئی میسج دیتا ہے کوئی ویڈیو دکھلاتا ہے کوئی اس طرح کی بات بیان کرتا ہے فتبینو تو اس کو خوب جانچ لو پرکھ لو اس کی آثنٹیکیشن کو دیکھ لو اس کے فیکٹ کو معلوم کر لو اس کی حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاؤ پھر اس کے اوپر ریاکشن دو پھر اس کے اوپر عمل کرو پھر اس پر یقین کرو بغیر آثنٹیکیشن کو جانچے بغیر اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کے پروف کو اور بغیر اس کی سچائی کو معلوم کی اگر تم نے اس پر عمل کر دیا ان تصیب قومن بھی جہالتن نواقفیت کی بنیاد پر محض اس خبر کو سن کر تم نے کسی قوم پر چڑھائی کر دی کسی کے تعلق سے خاص نظریہ قائم کر لیا فتصبحو علا ما فعلتم نادمین تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب تمہارے سامنے اس کی حقیقت آئے اس کی سچائی آئے اور اس خبر کے جھوٹا ہونے کا علم تمہیں ہو تو تم ندامت پر شرمندگی اور خجالت کا سامنا تمہیں کرنا پڑ جائے ایسا نہ ہو آج اگر کوئی میڈیا ہاؤس اپنے سابقہ نیوز پر شرمندہ ہوتا ہے نادم ہوتا ہے لوگوں کے سامنے رسوہ اور زلیل ہوتا ہے تو وجہ یہی ہے کہ بغیر اس خبر کی سچائی کو جانے ہوئے اس نے اپنے نیوز چینل پر اس خبر کو چلایا ہے تو خاص طور سے اس وقت ہم اس طرح کے نیوز سے اس طرح کی خبروں سے اس طرح کے میسجز سے اس طرح کے پوسٹ سے اس طرح کی ویڈیو سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور جب تک اس کا فیکٹ اس کا سچ ہونا اس کا حق ہونا اس کا authenticate ہونا معلوم نہ ہو جائے ہم اس طرح کی خبروں کو شیئر نہ کریں forward نہ کریں دوسری بات کہ ملک میں لاکڈاؤن کی صورت ہے اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیس پر کام کرنے والے تھے دن پر کما کر کچھ پیسہ جھٹاتے پھر وہ اپنے گھر پر سامان لاتے تو کھاتے تھے اس وقت لاکڈاؤن کی بنیاد پر ان کی روزی روٹی مکمل بند ہو چکی ہے کہیں سے آمد نہیں ہے اور وہ اس وقت اپنے گھروں پر کھانے کے لئے ترس رہے ہیں تو ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے کھانے کا انتظام کریں اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ لاکڈاؤن آگے ایکسٹینڈ ہو جائے آگے بڑھ جائے اس کی مدت آگے کھچ جائے جیسا کی صورتحال نظر آ رہی ہے تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور اسلام کا یہ خاص پیغام ہے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہے بخاری میں روایت ہے عزت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے صدیس کے راوی ہیں کہ ایک صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا ایو الاسلام خیر کہ کون سا اسلام بہتر ہے یعنی کون سا مسلمان بہتر ہے اسلام کی کون سی کوالیٹی بہتر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تُطعِمُ الطعام کے کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا اگر کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے کسی کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے وہ اس کی بیوی اس کے بچے اس کا خاندان بھوک سے تڑپ رہا ہے تو ایسے بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین اسلام ہے اور وہ کھانا کھلانے والا سب سے بہترین مسلمان ہے بلا تفریق مذہب و ملت خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کرشین ہو بود ہو کسی بھی ریلیجن سے کسی بھی کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتا ہو اگر وہ بھوکا ہے تو انسانیت کو مقدم رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اسے کھانا کھلائیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سیر اعلام النبلہ میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے معاشرتی اعتبار سے جب اعمال پر غور کیا تو سب سے افضل عمل میں نے یہ پایا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے جائے اگر میرے پاس دنیا کی دولت آ جائے تو میں اس دولت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے ننگوں کو کپڑا پہلانے اور مجبوروں کو ان کی مجبوری کے دور کرنے کے اندر میں صرف اور خرش کروں گا تو اس وقت جو صورتحال ہے ہم سے اور آپ سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے لوگ کھانے کے لئے تڑپ رہے ہیں بچے دودھ پینے کے لئے بلبلا رہے ہیں عورتوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں بڑھے گھروں کے ذمہ دار اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے لوگوں کو بھوکا دیکھ کر سسکیاں لے رہے ہیں اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے آسووں کو پوچھیں ایسے لوگوں کے غم میں شریک ہو کر ہمارے پاس اگر اللہ نے گسعاد دی ہے خوبت دی ہے طاقت دی ہے فرابانی دی ہے تو جتنا ہو سکے اللہ کے لئے غریبوں کی انداد کریں ان کا تعاون کریں ان کی مدد کریں اور بلا وجہ یہ فوٹوگرافی کی جو سلسلہ ہے اور سلسلہ ہے اس کو بند کریں اگر اللہ نے گسعاد دی ہے تو آپ کھلائیں خرش کریں لیکن یہ فوٹو لینے کی صورت فوٹو بنانے کی قیفت ہاں اگر کہیں ضرورت ہو بعض ایسی انجیوز ہیں ایسی تنظیمیں ہیں جن کو اپنے پیسے دینے والوں کو دکھلانا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے وہ چیز صرف کی ہے خرش کی ہے غریبوں اور مستحقین تک پہنچایا ہے تو اگر ایسے لوگ ہیں تو فوٹو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے فوٹو نہ لے وہ ویڈیو نہ بنائے تاکہ جو لینے والے ہیں ان کو شرمندگی اور ندامت نہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مختصر سے بات پر آپ حضرات عمل کریں گے السلام علیکم وآلہ وسلم